ویرات کولی نے آج 38 رنز کی بہت ہی شاندار قسم کی اننگز کھیلی ہے لیکن یہ اننگز صرف 38 رنز کی نہیں ہے بلکہ اس اننگز کو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 38 رنز جو ہیں یہ سینچری سے بھی زیادہ بیسٹ ہیں جو ویرات کولی نے کھیلے ہیں کیا واقعی آج اگر ویرات کولی کے 38 رنز جو اس نے بنائے ہیں کیا یہ واقعی ایک سینچری سے زیادہ بیٹر ہیں اسی پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے بکوز اگر یہ 38 رنز سینچری سے بیٹر ہیں تو پھر تو اس وقت کیل راہل دو سو رنز ناٹر پر کھیل رہا ہے تو اسی پر ڈیٹر سے بات کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں ڈے ون فینش ہو چکا ہے سٹمپس ہو چکی ہیں دو سو آٹھ رنز ہیں آٹھ وکڈوں کے نمسان پر انڈیا کے اور بیڈ لائٹ کی وجہ سے بارش کی وجہ سے میچ کو جو ہے وہ سٹوپ کر دیا گیا ہے لیکن کیل راہل ایک ایسا پلیئر ہے کہ جو اس وقت کریز پر سنگل ہینڈڈلی وہ جو ہے فائٹ کر رہا ہے لون فائٹر کے طور پر وہ کھیل رہا ہے ایک سو پانچ گندے فیس کی ہیں کیل راہل نے ستر رنز پر ناٹ اڑھے جس میں دس چوکے اور دو چھکے بھی اس کے بلے سے نکلے ہیں اور وہ اکیلا سوت فریقن پیس اٹیک کا سامنا کر رہا ہے اور اتنی آسانی کے ساتھ وہ شارٹس لگا رہا ہے کہ دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ بھائی کیا یہ وہی پیچھ ہے یا کیا یہ وہی بولرز ہیں جنہوں نے ویرات کولی کو سمیٹ دیا روحی چرمہ کو سمیٹ دیا شمن گل کو دو رنز پر چلتا کیا اور تمام شریح ایئر کو کلین بولڈ کال دیا ربادہ نے اور تمام انڈین بلے بازوں کو ان بولرز نے اس پیس اٹیک نے جو ہے وہ تہس نیس کر کے رکھ دیا لیکن اسی پیس اٹیک میں سے اسی پیس اٹیک کا فیس کرتے ہوئے اسی ٹیم انڈیا میں سے ایک کیل رہول اکیلا ہے کہ جو نمبر سکس پر آیا ہے اور ابھی تک وہ کریز پر موجود ہے اور وہ اس وقت سیمنٹی رنز پر ناٹ اوڑ ہے لیکن سوشل میڈیا آج میں نے اوپن کیا ہے ایکس اوپن کیا تو اس پر بھائی سب یہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کہ بھائی ویرات کولی اور میں نے سرچ کیا میں نے اس کو اوپن کیا گیا بھائی ویرات کولی کے اندر بھی جا کر تو دیکھیں نا کہ بھائی اندر کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر بھائی سب یہ باتیں چل رہی ہیں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ویرات کولی کے تھرٹی ایٹ رنز یہ سنچری سے بھی زیادہ بیٹر ہیں بھائی یہ وہی پیچھ ہے نا جہاں پر ویرات کولی کھیل کر گیا ہے یہ بھی تو سیم پیچھ ہے یہ سیم بولرز ہی ہیں وہی بولرز ہیں جنہوں نے ویرات کولی کو بولنگ کیا اور ایک چانس بھی ملا ہے ویرات کولی کا کیچ بھی ڈراؤپ ہوا کیچ ڈراؤپ ہونے کے باوجود بھی وہ تھرٹی ایٹ رنز ہی بنا پایا ہے ویرات کولی کے یہ تھرٹی ایٹ رنز بہت امپورٹن ہے ٹیم انڈیا کے دو سو آٹھ رنز میں سے یہ تھرٹی ایٹ رنز بہت امپورٹن ہے شیرہ سیر کے ساتھ مل کر ایک بہت اچھی پارٹرشپ لگائی تھی اور چوبیس رنز پر تین وقتیں کھو دی تھی لیکن اس کے بعد تقریبا ہنڈرڈ رنز تک لے کر گئے ہیں اس کو تو بہت اچھی پارٹرشپ لگائی ہے ویرات کولی نے اپنی طرف سے بہت اچھی بیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے یہ سبھی لوگ مانتے ہیں لیکن اس کے تھرٹی ایٹ رنز کو سینچری کے ساتھ ملا دینا یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے بھائی اگر تھرٹی ایٹ رنز کی ایننگز ایک سینچری کی حصیت رکھتی ہے تو پھر ویرات کولی کے اکاؤنٹ میں ایک اور سینچری کیوں نہیں ایڈ کر دی گئی اور اگر ویرات کولی نے یہ تو تھرٹی ایٹ بنائے ہیں جو کہ ففٹی میں بھی کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ترینڈنگ یہ چل رہی ہے ادھر بحث مباعثہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ویرات کولی کے تھرٹی ایٹ رنز جائے سینچری سے بھی زیادہ بیٹر اس نے بلانی ہے تو بھائی پھر ایسا کریں کہ ویرات کولی کے جو کھاتے میں جو اس کے کیریئر میں ایک اور سینچری ٹھوک دیں جا کر اگر آپ کی اتنی ہمت ہے اگر آپ میں یہ ہمت ہے کہ آپ اس کے تھرٹی ایٹ کو سینچری کی حصیت دے سکتے ہیں تو پھر اس کے کھاتے میں ایک اور سینچری بھی لکھ دیں جا کر بھائی ففٹی ہی لکھ کے دکھا دیں کہ ویرات کولی کے کیریئر میں اس نے تھرٹی ایٹ بنائے تھے جو سینچری سے بیٹر تھے اور وہ سینچری اس کے خاتے میں لکھ دی ہے بھئی اکل کے اندے ہیں دماغ کام نہیں کرتا ہے دوائی ختم ہوئی پڑی ہے ان کی اور آ جاتے ہیں یہاں پر بیس کرنے کے لیے باتیں کرنے کے لیے بھئی اس کے تھرٹی ایٹھ تھرٹی ایٹھ ہی رہیں گے کبھی بھی وہ سینچری میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتے اگر نائنٹی نائن رنس پر پلیئر آؤڈ ہو جائے تو وہ ہمیشہ اس کے کیریئر میں وہ نائنٹی نائن ہی رہتے ہیں بھئی سینچری نہیں ہوتی ہے تو کس اکل سے اور کس دماغ سے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھرٹی ایٹھ جہاں وہ سینچری سے بیٹھ رہے ہیں بھائی یہ بلکل اکل سے گری ہوئی باتیں ہیں ویرات کولی کے تھرٹی ایٹھ رنس ویری ایمپورٹنٹ ہیں ڈیم انڈیا کے لیے بہت اچھی اس نے بیٹنگ کی ہے اور اگر ویرات کولی کے یہ تھرٹی ایٹھ رنس جہاں یہ سینچری کی حیثیت رکھتے ہیں تو کل رہول جس طرح کی پیس اٹیک کا سامنا کرتے ہوئے سیونٹی رنس پر ناٹ اٹھے تو بھائی اس کے خاتے میں دو سو لکھوا دیں آپ جا کر یہ لکھوا دیں آپ کہ اس کا دو سو ہو گیا ہے کل رہول کا بھائی تھرٹی ایٹھ ہی لکھے جائیں گے ویرات کولی پلیڈ بریلیٹ ایننگ اس نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے میری کوئی ویرات کولی سے دشمنی نہیں ہے لیکن جو اکل کے اندھے ہیں ان کو تھوڑا سا ہوش دلانا پڑتے ہیں کہ بھائی تھوڑا اکل کرو ہوش کے ناکھن لو تھرٹی ایٹھ ہی لکھے گئے جائیں گے اس نے اچھے کھیلے ہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس نے بہت اچھی بیٹنگ کر کے تھرٹی ایٹھ بنائے ہیں جہاں پر ٹیم انڈیا کے تین ویکٹ سو بیس رنس پر لوز ہو گئے تھے وہاں پر اس نے آ کر تھرٹی ایٹھ رنس کی اچھی ایننگز کھیلی ہے تو تھرٹی ایٹھ ہی رہیں گے سینچری والی جو کہانی ہے نا وہ بھائی اپنے دماغ سے سوچ کرنا اپنے دماغ میں رکھا کرو لوگوں دوسروں کو بھی ساتھ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے